اسلام علیکم اکثر والدین کے ڈاکٹرز کے پاس چکر اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہمارا بچہ ٹھیک سے سوتا نہیں نہ یہ خود سوتا ہے نہ رات کو ہمیں سونے دیتا ہے ساری ساری رات ہمیں باری باری جاگنا پڑتا ہے لیکن یہ بچہ بالکل نیند ٹھیک سے نہیں لیتا کیا ہم اس کو کوئی نیند کی دوائی کوئی قطرے کوئی سیرپ دے سکتے ہیں جو اس کے لیے سیف بھی ہو اور ایفیکٹیو بھی ہو کیا ہم بچوں میں ملیٹونین ڈروپس یعنی اورامل ڈروپس کا استعمال نیند کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گور آئی ہے جب بات کرتے ہیں کیا بچوں میں نیند کے لیے اورامل یعنی ملیٹونین ڈروپس کا استعمال کرنا سیف ہے یا انسیف ہے اور اگر بچے کو دینا ہے تو کس مقدار میں دینا ہے کتنی دیر تک دینا ہے کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں یا نہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بچوں میں سلیپ سائیکل ریگولیشن ایک خاص قسم کے ہارمون کے ذریعہ ہوتی ہے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو پائینیل گلینڈ کہتے ہیں پائینیل گلینڈ ایک خاص قسم کا ہارمون بناتا ہے جس کو ملیٹونین کہتے ہیں ملیٹونین کا کام بچوں بڑوں تمام میں یہ ہوتا ہے باڈی کا ایک انٹرنل کلوک ہوتا ہے جو کہ سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے جس کو ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں یعنی باڈی کا انٹرنل کلوک اس کے بچے کا سونا جاگنا ہوئے کلوک ہوتا ہے جو کہ دیٹرمن کرتا ہے جس کو انٹرنل کلوک کہتے ہیں تو یہ ہارمون یعنی ملیٹونین باڈی کے انٹرنل کلوک کو کنٹرول کرتا ہے باقی دوائیاں جیسے کلورل ہائیڈرٹ ہے فنرگن ہے یعنی نید کی دوائی ہے اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ باڈی کے اندر بھی بنتا ہے وہ تمام بچے جن میں سلیپ سائیکل ریگولیشن کے ایشیوز پہلے دو سال میں آ سکتے ہیں خاص طور پر وہ بچے جن کو ایڈی ایش ڈی یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر ہے آٹیزم کے بچے جن کی نید کم ہوتی ہے یا وہ بچے جن میں سلیپ ڈیس آرڈر ہوتی ہیں وہ ٹھیک سے سور نہیں پاتے ان تمام مچھوں میں ملیٹونین کے ڈراؤپس آپ استعمال کر سکتے ہیں ان ڈراؤپس کے استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹریٹمنٹ آف سلیپ ڈیس آرڈر کبھی بھی فرسٹ ہینڈ ڈراؤپس یا ملیٹونین ڈراؤپس نہیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نون میڈیکل بھی ریمیڈیز ہیں ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں جس کی ویسے آپ اپنے بچے کو آرام سے سلاح سکتے ہیں لائف سائٹ پہ اوپر آپ کو یوٹیوب کا ایک لنک آئے گا یا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ اگر آپ ویڈیو پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ نون میڈیکل یعنی دوائیوں کے بغیر بچے کو سلانے کے کیا طریقے ہیں اور اگر یہ کام نہیں کرتے اب آپ اپلائی کر لیتے ہیں یہ میہترز تب آپ میلیٹرنین ڈروپس اپنے بچے میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ یہ ڈروپس دینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی بچے کا ایک فیزیکل ایگزیمنیشن معاینہ لازمی کروا لیں لیکن کوشش کریں کہ اس کے علاوہ باقی قسم کی دوائیاں جیسے فنرگن ہے کلورل ہائیڈریٹ ہے یا کوئی نیند کی دوائیاں بچوں میں ہرگز استعمال نہ کریں ان کا دماغ پر اثر ہو سکتا ہے میلیٹرنین ڈروپس اکثر بڑوں میں جیٹ لیگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر اگر آپ ایک جگہ ایک کنٹی سے دوسرے کنٹی ٹراول کر کے آتے ہیں اور آپ کا سلیپ سائیکل ریگولیٹ نہیں ہوتا تب بڑے بھی میلیٹرنین کے ڈروپس استعمال کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں use in jet lag وہ تمام ہیں جو کہ پریگنٹ ہیں جو کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں وہ میلیٹرنین کے ڈروپس استعمال مت کریں اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو میلیٹرنین ڈروپس دیتے ہیں اور اس کو الرجی ہو جاتی ہے اسے تب بھی استعمال مت کریں اس کے علاوہ کچھ بیماری ہیں جیسے autoimmune illnesses ہیں یا کسی بچے کو اگر bleeding clotting disorders کا مسئلہ ہے اس میں بھی استعمال مت کریں اب آتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دیر بچے کو ہم یہ دے سکتے ہیں عموماً ابھی long term use کے لیے کوئی زیادہ studies کوئی research articles ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم اس پہ comment کر سکیں کہ long term یہ drops کتنے safe ہیں لیکن زیادہ تر researches جو کہ کی گئی ہیں اس میں short term use یعنی کچھ ماں کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسے side effects نہیں دیکھے گے لیکن میرا مشورہ پھر بھی یہی ہے اگر آپ نے بچے کو melatonin drops شروع کروانے ہیں تو ہمیشہ پہلے non-medical طریقے پھر یہ drops اور وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے بچے کو چیک کروا کر شروع کروانے ہیں میں آپ کو اس کی بتاتا چلتا ہوں جو بچے ایک سال سے چھوٹے اور ان کو sleep regulation issues ہیں اس میں پانچ کترے سونے سے پندرہ سے تیس منٹ پہلے آپ نے پلا دینے اور اس سے پہلے lights وغیرہ dim کر دیں جو بچے ایک سے تین سال کی عمر تک ہیں اس میں آپ ساتھ کترے استعمال کر سکتے ہیں اور جو بچے تین سال سے لے کے بارہ سال کی عمر تک ہیں اس میں آپ سونے سے پہلے دس کترے melatonin drops کے استعمال کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بچوں کی نیند کے لیے عدویات کا استعمال کم سے کم کریں پہلے دو سال میں sleep issues بچوں میں آ سکتے ہیں ان کو برداشت کریں اپنے nerves کو strong کریں اپنے ذہن کو prepare کریں کہ ہم نے بچوں کے دوائیوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کی بس ہو جائے آپ کے nerves جواب دے دیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے بچوں میں یہ drops استعمال کر سکتے ہیں امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارامت ہوں گی اپنے اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ